اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِمْ لِيَقُولُوا وَحَوْلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَعْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَا بِشَاكِرِينَ ابھی آپ کے سامنے سورہ النام پارا وعیزہ سمیعو کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی گئی آج ہم کریں گے 53 سے 57 53 سے 57 سورہ النام پارا وعیزہ سمیعو اور اس کے معنی بھی دیکھیں گے اور اسی طرح فتنہ یعنی آدمائش میں ڈالا ہم نے باس کو باس سے ایک دوسرے کے ذریعے تاکہ بولیں وہ کیا یہی ہیں وہ لوگ کے فضل یعنی انعام کیا ہے اللہ نے جن پر ہمارے درمیان کیا نہیں اللہ کو علم اپنے شکرگزار بندوں کا تو اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے شکرگزار بندوں کا پتا ہے ان پر میں فضل کرتا ہوں انعام کرتا ہوں اللہ کا فضل اور انعام تو دیکھیں کافروں کے لیے بھی ہے اور جو بھی مذہب ہیں دنیا میں اسلام کے علاوہ سب لوگوں کے لیے اللہ کا انعام سانس آ رہی ہے جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ پھر میں پکڑوں گا ان کو آخرت کے دن تو اللہ تعالی کو معلوم ہے اور اللہ تعالی نے اس قرآن پاک میں بتایا ہوا بھی ہے کہ بہت سارے لا تعداد لوگ اکثریت اس میں سے ناشکرگزار ہے ان کو سب علمیں لیکن وہ ناشکرگزار ہیں اللہ کو نہیں مانتے ہیں سو اللہ کو معلوم ہے کہ کون اللہ کا شکرگزار ہے اور کس پر اس نے فضل کیا اور کس پر اس نے آخرت میں جہنم کی آگ میں جھوکنا ہے یا اس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے آج ہم کر رہے ہیں 53 سے 57 تک 54-54 وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَا بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبْكُمْ وَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مِنْ مَنْ عَمِلَا مِنْكُمْ سُوءٌ سُوءُ بِجَحَالَتِمْ سُمَّا تَابَ مِنْ بَادِهِ وَعَصْلَهَ فَعَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جب آئیں گے تمہارے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر تو ان سے کہہ دیجئے اے نبی سلامتی ہے تم پر لازم کر لیا کریں کر لیا ہے رب نے اپنے نفس یعنی ہستی پر اپنا اپنانا رحمت کا رحمت اپنانے کا یقیناً جو شخص کرے گا تم میں سے کوئی برائی نادانی پھر کر لے توبہ اس کے بعد اور کر لے اپنی اصلاح تو یقیناً وہ غفور الرحیم ہیں ماف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے آیت نمبر پچپن فیفٹی فائیو وَقَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْاَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات نشانیاں احکامات نصیحتیں اس لیے بھی کہ نمائع ہو جائے پوری طرح راستہ مجرموں کو ہدایت کا تو پھر وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی تو واضح کر دیا ہے کہ یہ راستہ ہے ہدایت کا اس پر چلنا ہے شپن ففٹی سکس کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان معبودوں کی پکارتے ہو تم جن کو اللہ کے علاوہ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیروی کروں گا میں تمہارے خواہشات کی یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت اور نہیں ہوگا ہوں گا میں پھر ہدایت پر تو میں کیوں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں یا ان کو معبود ٹھیرا ہوں جس کو تم اللہ پکارتے ہو جس کو تم اللہ کے علاوہ اپنا مانتے ہو اللہ تو میں نہیں ایسا کر سکتا ہوں آیت نمبر ستاون ففٹی سیون قل انی علا بینتم من ربی وخذبتم بهی ما اندی ما تستاجلونا به تستاجلونا به ان الحکم اللہ للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں ہوں قائم ایک روشن دلیل پر یعنی قرآن پر اپنے رب کی طرف سے اور جھٹلا دیا ہے تم نے اس قرآن کو نہیں ہے میرا اختیار میں وہ چیز کہ مچا رہے ہو جلدی تم جس کے لئے یعنی قیامت کے لئے جو تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر اللہ کو بیان کرتا ہے وہ الحق یعنی سچی حقیقتیں اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یقص الحق وہو الخیر الفاصلین وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے سو اس طرح آج ہم نے ففٹی تھری سے ففٹی سیون تک کی تلاوت کی سورت تھی سورہ اللہ نام پارا وائزہ سمیو صدق اللہ لازیم